انہوں نے گبار جو ہے امام احمد رضا فادل بریلوی پہ ڈال دیا کہا کہ ساری اسطلعہیں جو ہے یہ مولانا احمد رضا کی گھڑی بھی ہے ان کیا کوئی ولی ہوتا ہی نہیں ہے اب جس کیا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ بولتے ہیں یار یہ چیز ہوتی تھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کا دیکھا نہیں ہے چلی آئیے میراج ربانی آگے اور کیا کہتے ہیں ذرا سنیں گے میرے بھائی میرے بھائی لفظ شیطان خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رب کائنات کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے کوئی شیطان بولتا ہے تو اس کی سمجھ میں کیا آتا ہے یہی آتا ہے کہ یہ رب کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے تو میرے بھائی یہ کتب یہ عبدال یہ اوتاق یہ غوث یہ نجبہ یہ اتقیہ یہ جو تم القاب اور درجات بتا رہے ہو یہ درجات خود اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ صوفی حلاج ابن عربی اور جنید اور سمانے پڑھانے جتنے بھی اس قسم کے جو شیطانی تولے تھے اور جنہوں نے وحدت الوجود اور حلول کے عقیدے سے امت کو گمراہ کیا جو یہودیوں نترانیوں اور برحموں کے عقیدوں کو لاکہ اسلام میں انہوں نے یونانی فلسفے کے ذریعے سے دالا گزیڑا ایسے لوگ خود انہوں نے ان تمام القاب کو تراشا ہے اور امت کے اندر تھیلایا ہے اور ہر ایک کے وضیفے بیان کی ہیں اور نہ یقین ہو تو ذرا علی حضرت کے علی حضرت فاضلِ بریلوی مجددِ دینِ بِدَعَت مجددِ دینِ بِدَت و خرافات کی کتاب اٹھا کے دیکھو کہ ان کے ہاں قطب ان کے ہاں عبدال ان کے ہاں عطاب ان کے ہاں مجذوب اور ان کے ہاں ان تمام لوگوں کے کیا وضیفے ہیں اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں تو یہ تمام سب اسطلاحات وہی کی گھڑی ہوئی ہیں چنانچہ چنید بغدادی منصور اللاج ابن عربی سب شیطانی ٹولے ہیں یہ توصیب الرحمان یہ محراج ربانی بول رہا ہے اور یہ قطب عبدال یہ سب جو ہے یہ مولانا احمد عزا فاضلِ بریلوی مجددِ دینِ و بِدَت مازاللہ یہ اس کے جملے ہیں یہ ان کی گھڑی ویسطلائے ہیں آگے آئیے اور کیا کہتا سنیں پھر یہ دوسری کے لئے لوگ سمجھتے ہیں قطب اسلام کا کوئی بہت بڑا مقام ہے عبدال یہ تو کوئی جیسے کوئی وزیر آدم ہے کوئی مخمنتری ہے کوئی رئیس الوزرہ ہے کوئی صدر ہے کوئی کانسلر ہے کوئی کیا کیا ہے دنیا میں جیسے ہوتے ہیں ایسے یہ پورے مقامات ہیں ان کی بھی تشریح ضروری ہے آپ ان سے دھوکہ نہ کھائیں من جملہ یہ سمجھ لیں یہ چند غلادتیں ہیں یہ کیا ہیں یہ بکھری بھی غلادتیں ہیں جو امت میں شریعت اسلامیہ کے اوپر چسپا کی گئی ہیں اسلام کے نام پر عقیدت کے نام پر ولایت کے نام پر یہ کفر ہے یہ کیا ہے غوثیت قطبیت عبدالیت نجبیت پدبیت یہ کفر ہے اور جو اس کو کفر نہ مانے وہ بھی قافر ہے یہ بھی یاد رکھو عبدال کتوب گوث یہ سب کیا ہے ماننا کفریت ہے کفر ہے یہ یہ چند غلاستیں ہیں اب یہ غلیز مو سے اسی بات نکلیں گی نا اب یہ تیسری کلیف سننے آپ حضرت شیخ المشایخ قطب العرصاب شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ نے اپنی کتاب نوادر میں بہت سے مشایخ تصوف اور عبدال کے ذریعے تھے مشایخ تصوف اور عقیدہ سنو عقیدہ لکھ رہے ہیں کہ مشایخ تصوف یہ صوفی لوگ صوفی صوفی یعنی صوفی کوفی صوفی لائیوفی صوفی شیطان صوفی براہمار یہ صوفی شیطان جو ہوتے ہیں کہتے ہیں مشایخ ہیں یہ قطب العرصاب اور سنے عبدال کے ذریعے عبدال ہر ہر ملک کا ایک ایک عبدال ہوتا ہے جو کھمبے کو پکڑے ہوئے دنیا کو اگر تھوڑا ہلائیں تو پورے دنیا ہلنے لگے اللہ تعالیٰ چچاہ پرس کو بیٹا ہو اس کو کوئی دروت نہیں سب کچھ یہی کر رہے ہیں عبدال لوگ تو یہ عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں کیا؟ یہ عبدال اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے یہ سب برحملوں سے آئے بھی چیزیں ہیں یہودیوں نصرانیوں کی ہیں لیکن یہ حضرت شیخ العدیس ہمارے ہاں لوگ سنتے ہیں یہ قطب ہیں یہ عبدال ہیں یہ فلاہ ہیں یہ فلاہ لوگ سوچیں یہ بہت یہ کوئی درجہ ہے یہ کوئی درجہ نہیں ہے شیطانیت کا درجہ ہے یہ کوئی درجہ نہیں ہے شیطانیت کا درجہ ہے اسلام کا درجہ نہیں ہے قطب عبدال شیطانیت کے میرے سمجھ بھی نہیں آتا ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ علمی پیراہن میں یہ بات کی جائے کہ بھئی ان کی اصل کیا ہے یا جیس ان کی تائید میں ان باتوں کی تائید میں جو باتیں لائی جاتی ہیں جو روایتیں لائی جاتی ہیں اس کی حیثیت کیا ہے سنت کے اعتبار سے مطن کے اعتبار سے یہ ایک الگ بات ہے یہ سارا کام ان لوگوں کا ہے جو علم کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں اب میں تو بار بار کہتا ہوں کہ غیر مقلط ایک جاہل فرقے گا نام ہے علم ہوتا نہیں ہے تو یہ نہ سنت پہ بات کرتے ہیں نہ حدیث کی صحت پہ بات کرتے ہیں یہ غلازتیں ہیں یہ کفر ہیں بس موہ میں آیا گندگی بکے جا رہے ہیں اور یہ مجھے سب سے درہ تاجیب ہی ہوتا ہے کہ یہ بے شرم اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں خبیص یہ اہل حدیث نہیں اہل خبیص ہے کم بخات حدیث پڑھتے عورتیں کچھ نہیں ہیں میرا تو دعویٰ ہے کہ یہ حدیث ہی نہیں پڑھتے یہ اپنے ملاؤ کی چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور یہ نکل پڑھتے ہیں اور سب ان کیا مشتہید ہوتا ہے کوئی تقلید نہیں کریں گا پوچھ اب آئی یہ چیز کہاں ہے حدیث میں آیا کتاب رکھ دعا عربی کی تو بلتا عربی میں کوئی آتا نہیں اب تو تو وہ اردو جس نے لگا اس کا مقلد ہے بے حکوف تو بہرحال یہ اس فرقے کا حال ہے حالانکہ عبدال قطوب ان کا ذکر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اس میں بعض حدیثیں ضعیف ہیں اور بعض صحیح ہیں مگر جو ضعیف حدیثیں بھی ہیں ائمہ کا اصول ہے کہ فضائل میں حدیثیں ضعیف بھی مان لی جاتی ہے ایک چیز دوسری ہر حدیث ضعیف نہیں ہے اس میں بہت ساری حدیثیں صحیح بھی ہیں اب آئیے میں عبدال قائنوں نے جو انکار کیا اس کے تعلق سے چند میں حدیثیں یہاں تلاوت کرتا ہوں یہ مشکات شریف ہے میرے ہاتھ میں اس وقت جل نمبر تین ہے اس کی مشکات کی باپ ذکر الیمانی وشامی وذکر ووصل کرنی یہ اس باپ کے تحت حدیث نمبر چھے ہزار پندرہ صحیح بھی مشکات روایت کرتے ہیں ان شرع ابن عبیدن رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں روایت کیا شرع ابن عبیدن قالا زقیرہ اہل شام اندہ علین رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں مولا قائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں ان کے سامنے اہل شام کا ذکر کیا گیا ملک شام کا جس کو اب سیریہ بولتے ہیں اب نیا نام سیریہ ہے پہلا اس کا پرانا نام شام اور ملک شام وہ ملک تھا جہاں حضرت امیر ماویہ کی حکومت تھی اس ہوا حضرت علی سے سیاسی اعتبار سے کچھ اختلافات تھے ان کے درمیان تو اس ملک کا ذکر کیا گیا حضرت علی کے سامنے وقیلا کہنے والے نے کہا اے امیر المومنین ملک شام کے لوگوں پر لانت کیجئے لانت کیجئے چونکہ وہ آپ سے لڑتے ہیں قال اللہ حضرت علی نے فرمایا نہیں میں ان کے لئے لانت نہیں کروں گا انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول العبدال اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں عبدال ہے یقول نبی شامی ملک شام میں عبدال ہے وہم اربعون رجولہ اور ان عبدالوں کی تعداد چالیس ہے ملک شام میں عبدال ہے میں اس ملک کیلئے لانت نہیں کروں گا کیونکہ وہاں کیا ہے چالیس عبدال ہے قُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ عَبْدَالُ اللَّهِ مَقَانَهُ رَجُولًا ان عبدالوں میں سے ان چالیس عبدالوں میں سے جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے اللہ اس کے جگہ دوسرا عبدال متین فرما دیتا ہے عبدال سے بغیر زمین و آسمان خالی نہیں رہتے ایک کا انتقال ہوا دوسرا متین ہو جاتا ہے يُسْقَ بِهُمُ الْغَيْسُ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْعَادَائِ وَيُصْرُفُوا عَنْ اَهْلِ الشَّامِ بِهُمُ الْعَذَابِ اور حضرت علی فرماتے کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا انہی کے سبب بارش برسائی جاتی ہے انہی کے طفیل تم کو رسک دیا جاتا ہے اور انہی کے طفیل تم دشمنوں پر تم فتح پاتے ہو ان کو عبدال حدیث میں نہیں ہے پڑھے کتنی حدیث تم نے پڑھتے پڑھاتے کچھ نہیں ہے چلو یہ مسلم یہ مشکات میں ہی نہیں ہے یہ حدیث آئیے اس کے علاوہ اور کہاں کن کن جگہ یہ حدیث ہے مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو باویس پر بھی حدیث کو نکل کیا امام طبرانی نے ماجم القبیر جل نمبر دس صفحہ تلسر حدیث نمبر دس ہزار تین سو نبے پر اس کو نکل کیا اور ایک دوسری حدیث سنے عبداللہ ابن زریر روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مولا قائنات علی ابن ابی طالب کو یہ کہتے ہوئے سنا یہ قول کہ حضرت علی نے یہ فرمایا لا تصبو اہل شام اے لوگو اہل شام کو گالیا نہ دو اے لوگو ملک شام کے لوگوں کو گالیا نہ دو وَاسُبُّ زَلَمَاتَهُمْ ہاں انہیں تم ضرور برا کہو جو ان میں ظالم ہیں اہل شام میں جو ظالم ہیں ان کو برا کہو مگر تمام اہل شام کو برا نہ کہو کیوں؟ فِي هُمُ الْعَبْدَالِ اس لیے کہ ان میں عبدال بھی موجود ہے ملک شام کے لوگوں میں عبدال بھی موجود ہے اس حقیم کو اس حدیث کو حاکم نے امام حاکم نے المستدرق جل نمبر چار صفحہ پانچ سو چھاننو حدیث نمبر آٹھ ہزار چھ سو اٹھا ور کے طرح نکل کیا اور کہا حازہ حدیث صحیح علی سنات اس حدیث کی صنح صحیح ہے امام حیثمی نے مجموع الزوائے جل نمبر سا صفحہ تین سو سترہ پر اس کو نکل کیا اب آئیے ایک تیسری حدیث سنیں عنی بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ کون صحابی ہے یہ فقی صحابی ہے بڑے جلید و قدر صحابی اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں ہر امت میں ایک محدیس ہوتا ہے نبی کا ہر امت میں نبی کا کوئی محدیس ہوتا ہے اور ایک فقی ہوتا ہے میری امت کا محدیس عمر بن خطاب ہے یا میری امت کا فقی عبداللہ بن مسعود ہے ایک مقام پہ فرمایا لوگوں قرآن تین لوگوں سے سیکھو زہر ابن حارس سے سیکھو علی ابن ابی طالب سے سیکھو عبداللہ بن مسعود سے سیکھو یہ وہ جلید و قدر صحابی نالین بھی آپ کا خطاب ہے بڑے جلید و قدر صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور ایک مقام پہ نبی نے یہاں تک فرمایا کہ لوگوں تم ایمان لاتے ہو تم ایمان لاتے ہو مگر عبداللہ بن مسعود ہوا ہے کہ جس کی استعمال کی چیزیں بھی مجھ پر ایمان لائیے یہ درجہ اور مقام عبداللہ بن مسعود کا یہ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں چالیس لوگ ہمیشہ ایسے رہیں گے جن کے دل ابراہیم علیہ السلام کے دل کی طرح ہے یا ان کی دل کن مثل ہے حضرت عبراہیم کے قلب کی طرح یدفع اللہ بہم عن اہل العرض ان کے صدقے میں اللہ زمین سے عذاب کو ٹال دیتا ہے یقول لہم العبدال اور ان کو عبدال کہا جاتا ہے یہ عبدال کی جماعت ہے ان کو عبدالی کا پتہ نہیں والا شیطانی درجہ ہے اصل میں غیر مقلدی شیطانیت کا درجہ ہے اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل کیا ماجم القبیر کے اندر جن نمبر دس صفحہ اکسوہ اکسی حدیث نمبر دس ادار تین سو نبے امام ابو نعیم نے ہلیت الاؤلیہ کے اندر جن نمبر سات صفحہ اکسو تیتر پہ نکل کیا امام حیثمی نے مجموع زوائد میں جن نمبر دس صفحہ تیر سٹھ پہ نکل کیا یہ عبدال قیامت تک رہیں گے ہر زمانے میں عبدال ہے ابھی بھی عبدال ہے مگر یہ ہماری نگاہوں سے پوشید آئے ہماری نگاہ اس کا ادراک نہیں کرتی ہاں جو اللہ کے ولی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ملاقات بھی کر لیتے ہیں مگر قیامت تک عبدال آتے رہیں گے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت علی کی روایت کے مطابق جب بھی ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دوسرا متعین کر دیتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے وقت کیا ہوں گا اب وہ حدیث سنے روایت حضرت علیہ مومنین سے وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یبا یاہو رجول من امتی بین الرقن والمقام کا عدتی اہلی البدر وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک شخص اب یہ ایک شخص سے مراد کیا ہے مفسرین نے لکھا یہ ایک شخص جس کو سرکار کہہ رہے ہیں یہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ یہ امام مہدی ہے کہتے ہیں میری امت میں جب مہدی آئیں گا ایک شخص آئیں گا تو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بین الرقن والمقام یعنی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائیں گی کتنے لوگ بیعت کریں گے اہلِ بدر کی تعداد کے مطابق تین سو تیرہ تھے اہلِ بدر یعنی تین سو تیرہ لوگ پہلے سب سے پہلے تین سو تیرہ لوگ بیعت کریں گے امام مہدی پر فَيَاتِهِ عَضْبُ الْعِرَاقِ وَعَبْدَالُ الشَّامِ اور اس کے بعد پھر ایراق اور شام کے عبدال آئیں گے اور وہ بیعت کریں گے وہ بیعت کریں گے امام مہدی کے ہاتھ پر تو یہ حدیث بتاری کہ عبدال امام مہدی کے زمانے تک آتے رہیں گے اور آخری جو امام مہدی کے دور میں چالیس عبدالوں کو جو دستا ہوں گا وہ امام مہدی کے پاس آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گا اس حدیث کو یہ امام ابن ابی شاہبہ نے المصنف کے اندر لکھا اب بتا دو امام ابن ابی شاہبہ کونے پتا ہے یہ امام مسلم امام بخاری کے استاد ہے بخاری میں اور مسلم میں جگہ با جگہ ابن شاہبہ سے حدیثیں لی گئی ہیں خاص طور خصوصاً امام مسلم تو بہت زارہ حدیثیں امام ابن ابی شاہبہ سے لی گئی ہیں امام ابن ابی شاہبہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد اگر یہ عبدال کی حدیث لکھ کر عبدال کو مان کر مشرق ہو گیا تو پھر امام بخاری کہاں بچے مشرق کے شاگر یہ عجیب مذہب ہے یار تمہارا کچھ پڑا اڑا کرو تم لوگ